بہت غور سے بچے سنیں بے سایہ جو مشہور وہ سلطانِ عرب ہے پیشِ اقلاء وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہِ رب ہے وہ سایہِ رب ہے دیکھیں دیکھیں چوتھے مزرے میں انیس نے سائنس استعمال کرے اور آپ حیران ہوں گے جو مزرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں سائنس کا اس سے بڑا مزرہ نہیں ہو سکتا اور یہ علم فیزکس سے تعلق رکھتا ہے بہت سے سنیے گا ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہِ رب ہے دنیا میں کسی سائے کا سایہ کا ہو کب سائے کا سایہ دیکھیں جان ہر انسان کی جان پوشیدہ ہے میں آپ سے پوچھوں اپنی جان دکھائیے کوئی اپنی جان دکھا جاتا ہے سنیے بیت پانچ ون چھٹا مزرہ ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا بے سایہ ہے جہاں جہاں کی طرح سایہ نہاں تھا جانے جہاں کیا کوئی سرکار کی مدھا تھا بامانی افکار کے ساتھ فکر کے ساتھ اب تمام کتابیں آپ پڑھ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا کہ سرکار کے نور کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث نور اور وہ اتنی مشکل ہے کہ ایک یا دو بار میں میں مجلس میں پڑھی ہے ظہورِ مہدی عشرے میں رضویہ کے ماں مڑنا شکے لیں دو عشر چھک چکا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے حدیث نور پوری پڑھ گئے لیکن اسے نظم کرنا اور اتنی سہل کے بچے کے سمجھ میں آ جائے پوری حدیث نور اب دیکھیں حدیث نور آ رہا ہے پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی دس سو برس اس دن سے وہ نور شہوالا استادہ رہا روبرو خالق یگدہ گئے حمد و سنہ کہہ صفتِ قدرتِ حقی اس نور پہ ہر دم نظرِ رحمتِ حقی دیکھیں نور آیا میں چھپا ہوا قدرتِ نور آیا اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرتِ مابود ہے خلق سے تُو میری مراد اور میرا مقصود عزت کی قسم اپنی جو تُو ہوتا نہ موجود تو رہتی بھی نہ عالمِ ایجاد کی نابود پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو بوزت کو نہ جنت کو نہ آدم نہ ملک کو اب یہ نور خلق ہوا نور خلق ہوا اور اللہ گفتگو کر رہا ہے نور سے جو تیرہ محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت اللہ کہہ رہا نورِ رسول سے یہ وہاں عالمِ بھالا میں گفتگو ہو رہی ہے جب نور خلق ہوا اور اللہ نور سے گفتگو کر رہا ہے جو تیرہ محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت جو تیرہ علوہ ہے ہمیں اس سے ہے عدابہ دی ہم نے تجھے سارے رسولوں پہ فضیلت ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت نہ ایک کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیسہ بیٹی تجھے دی فاطمہ سے یہ عالمِ نور میں بات ہوا دیکھیں اس طرح بچوں کو حدیثِ نور یاد ہو جائے گا اور وہ بھولیں گے نہیں اور ڈی وی ڈی میں محفوظ ہو جائے گی آپ اپنے پاس رکھئے گا سب پہل وہ بخشے تجھے جو ہم کو ہیں پیارے ہم ان کے رضاجوں وہ رضاجوں ہیں ہمارے ہیں عرشِ معلہ کے وہ تابندہ ستارے بخشائیں گے امت کے تیری شرم وہ سارے جو مرتبے تیرے ہیں وہ اوروں کے کہاں ہیں تو ختمِ رسول ہے وہ شفیعِ دو جہاں ہیں ایک بار ایک بار یہ سن کر سخنِ خالقِ اکرم سجدے کے لیے جھو گیا وہ نورِ مجسہ بالا کیا سجدے سے سرِ پاک کو جس دم پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پیہم بھائی ہم اس نور کے قطروں سے پیہمبر ہوئے پیدا دریائے نبوت سے یہ گاہ گوھر ہوئے پیدا ایک بار یہ سن کر سخنِ خالقِ اکرم سجدے کے لیے جھو گیا وہ نورِ مجسہ اس نور کے قطروں سے پیہمبر ہوئے پیدا دریائے نبوت سے یہ گوھر ہوئے پیدا ان سب سے جنابِ اہدی نے یہ ندا کی پہچانتے ہو منزلت و قدر کو میری پہلے سبوں سے نورِ محمد نے سدا دی لارائے پھتو خالق و معبودِ حقیقی سجدہ تجھے واجب ہے کہ تُو تُسہ کوئی نہیں تُو رب ہے ہمارا تیرا حمتہ نہیں کوئی دَب قرصیوں لگو قلموں قشموں اللہ نجموں محوں محوں محروں ملکوں گمبہ دِ خضرہ شاموں شہاروں شعبتوں شعب جنتوں دنیا اللہ نسم نورِ نبی سے پیا پیدا تم جیو سلامت تب کرسیو لوہو قلمو عشمواللہ نجمو مہو مہرو ملکو گمبت غزرہ شامو سہرو ظلمتو سو جنتو دنیا اللہ نے سب نور نبی سے کیے پیدا حق یہ ہے کہ باعث ہے وہ آلم کی بنا کا کیا ردبہ ہے کیا فیض ہے مہدوب خدا کا تھکنا نہیں ہے اس لیے کہ انیس کہیں تھک نہیں رہے ہیں منزل بڑھ رہی ہے اور مجھے اپنی جان لگانا ہے دیکھیں اپنی تقریر ہو تو اپنے اختیار کلام کسی اور پڑھنا ہے اس کے حق کے مطابق تو کیا ردبہ ہے کیا فیض ہے مہدوب خدا کا اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر وہ حدیث جو آپ کنتے ہیں کہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں پوری حدیث آپ نہیں سنتے ہیں انیس نے پوری حدیث میرے انیس نے پوری حدیث نظر کیا اس کے بعد کیا ہوگا اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر اور پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر پیدا ہوئے دو حصوں سے ستہین پیامبر اور زہرہ کو پھر اس نور سے دنہا کیا پیدا یوں پنجتنے پاک کا نقشہ کیا پیدا